دوستو آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں عبداللہ فارم ہاؤس پہ عبداللہ فارم ہاؤس جمہو کشمیر کے ڈسٹک انتنا کے دور دراز علاقے ڈکسن دیسو میں واقع ہے تو ہم فارم کے اندر جائیں گے اور سب سے پہلے جو عبداللہ فارم ہاؤس کے ایم ڈی ہیں مسٹر عابد پہلے ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پہ ان کی کیا کیا ایک ڈیوٹی ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پورے فارم کی سیر بھی کروائی جائے گی اور دکھایا بھی جائے گا کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں یہ بناتے ہیں دوستو یہ وہ نوجوان ہے جو پہلے کبھی گورمنٹ کی نوکری کرتا تھا سرکاری ملازم تھا یہ لیکن بچپن سے ہی اس کو کچھ الگ سے کرنے کا شوق تھا جو انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی جو اس کا ایک شوق ہوتا ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے سٹرگل سٹارڈ کی اس نے نوکری سے اپنا یہ ریزائن دے دیا نوکری چھوڑ دی گورمنٹ جاب دے دی تھی ان کی ہیلڈی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے یہ تو بہت اچھی ان کی سیلری بھی تھی تو لیکن جو ان کے من میں تھا جو ان کے دماغ میں چل رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو یہ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میدان میں آگے تو آج ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہت اچھا یونٹ ایسٹیبلش کیا ہے جہاں پہ یہ اپنے روزگار کے علاوہ اور ان کو بھی روزگار پروائیڈ کر رہے ہیں تو آج آئے ہم ان کے پاس ان سے بات کرنے کے لیے کرتے ہیں بات ان کے ساتھ دوستو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ فارم ہاؤس کے ایم ڈی آبید صاحب تو آبید صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا کیا کرتے ہیں تو ویسے ہی تو یہ بہت سارے کام یہاں پہ کرتے ہیں جیسے مچھلی آ گیا جیسے شیپ ریئرنگ آ گیا ڈیری آ گیا چکن ہے ان کا پولٹری فارم ہے تو چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہاں پہ یہ کیا کیا کرتے ہیں بیالی آپ کا ویلکم ہاں جب فارم پہ آپ کا خیر مکن کر رہے ہیں پہلی میں آپ کو پتہ ہی کہ میں گورنمنٹ جاگ کر رہا تھا تو جب میں نے اپنے بائیوں کی ہواد دیکھی جو بے روزگار تھے پی ای جی اورڈر سے انہوں سے چاہے دائسوار اور فلسواروں سے کوئی بھی سٹڈی کر رہا تھا یہاں بیکار بیٹھا تھا برم جب گن 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 تو وہ نہیں مل پا رہا تھا چلو ہمیں مل پا رہا تھا تو ہم نے کر رہی لیکن لوگوں کی حال تو اس کے بعد شیپ کے بعد آپ نے فشکا سٹارٹ کیا اس کا میں سٹارٹ کیا بیری گوڈ تو فش کب سٹارٹ کیا تھا فش میں نے کیا تھا جن جن ١ون ٹوانٹی ٹونٹی اس کے بعد ایک اور زبردست چیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی بھی گھر نہیں رہ سکتا ہے تو اس ملک جیلی بیس پر زوری 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 پر ملک ہے وہ دیری فارم ہوا کیونکہ یہاں پہ انھائیسینی خود زیادہ ملتا ہے اگر ہم امول کی بات کریں کہ اگر ہم دو دن وہ امول کا دودھ کییں گے تو انسان کا گلہ بہٹ جاتا ہے جی بلکل تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ پیوہ فارم آپ کاو ملک ملتا ہے جی تو اچھے سے بہت ہی ساستی ریٹ میں ملتا ہے تو آپ جے پتائیے کہ یہ اپنے ڈیری کب سٹارٹ کیا ڈیری میں نے دسمبر 2021 میں سٹارٹ کیا تو ابھی میں نے سنا کی آپ ملک پروڈیکٹس بہت سارے بنانے جا رہے ہیں جس کا سیٹ اپ آپ سوچ رہے ہیں جس اگزیلی سٹ اپ آپ لگا رہے ہیں جس میں آپ بہت سا جیسے یہ اپنا بہت سارا کچھ یہ سب چیزیں آپ پلان کر رہے ہیں تو ابھی کتنا پروڈیکشن ہا ہمارا ڈیری پرڈیکشن کتنا ہے ہمارا ڈیری پرڈیکشن نکلتا ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ بہت ہی تھنڈا تا آپ کون سا بریٹ سابنی ڈیری پڈی رہے گا جو ایسے ایڈماسپیر کو ایسے سردی گرمی برداشت کر لے ایسے ایڈماسپیر میں جرسے زیادہ رہتی ہے اور ایچپ کام رہتا ہے اوکے تو دودھ کا پروڈیکشن آپ کا کتنا ہے یہاں پہ دودھ کا پروڈیکشن ہمیں ایوریج بھی ملتا ہے 150 تو پہ بھی 160 بھی ہو جاتا ہے جب سردی ہو جاتی ہے تو کبھی کام ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو مارکٹنگ وگرہ لے کے آپ کیسے کرتے ہیں سب چیز تو مارکٹنگ ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں لوکل مارکٹنگ چلتی ہے تو ابھی لوکل پہ ڈپینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ we are contacting with department تو کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اپیو اپیو بن جائے گا کمپنی بن جائے گی سویٹی بن جائے گی یہاں پہ تو انشاءاللہ ہمیں اسٹے لیوال پہ بھی لے جائیں گے تو ملکا مجھے بتا یہ کہ گورنٹ کا کوئی سپورٹ کوئی ایسا کوئی کھریدنے کا کوئی مارکٹنگ کا کوئی مارکٹنگ کا کوئی مارکٹ نہیں ہے بس ہم اپنی بیس پہ کرتے ہیں اپنا مارکٹ اپنی بیس پہ جونتے ہیں اپنا مارکٹ لوکلی تو وہی بیس تو آپ کا جتنا بھی یہ ملک کا پروڈیکشن ہوتا ہے یہ آپ نکل جاتا ہے اس کے مارکٹنگ اچھے ہو جاتا ہے تو آگے کیا آپ اگے آپ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں ملک وغیرہ کے لیے کچھ اور نئی گاہیں وغیرہ لانی چاہتے ہیں اپنا ہی پک برید کریں گے میرے پاس 10 کاؤزی اللہ تو ان سے بھی برید لیں گے تو ابھی اپنا ہی برید نکالیں تو آوید سب یہ بتائیے گی اس کے بعد میں چکن بھی دیکھ رہا تھا یہاں پہ مرگے وغیرہ بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو مرگے بھی آپ یہاں پہ یہ رکھتے ہیں مرگے بھی ہم بایر سے لاتے بایر سے سپلے لاتے تو مرگے یہاں پہ رہیں گے کڑک ناد رہیں گے جو ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے اچھا رہتا ہے پیشنٹ کے لیے اچھا رہتا ہے پیشنٹ کے لیے اچھا رہتا ہے کولوسٹرال کسی کا ہوگا تو ان پیشنٹ کے لیے اچھا رہتا ہے لیکن ابھی ہمیں بائلر ہی کر رہا ہی کیونکہ مرگے سپلے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو اکثر بیشترنا پرومی ہوتی تھی کیکہ سردیوں میں جب بائلر ایوالیبل نہیں ہوتا تھا لوگ یہاں پہ وائٹ میٹ زیادہ ہی کھاتے ہیں تو اس دلن کے لیے پرابنوں دے تو وہ سپلے کے لیے ہمیں ملکے بھی ٹکھے تو ابھی سب اس کے بغیر آپ اس کا سبزیوں کا بتا رہے تھے کچھ ویجیز ہو گیا جو اورگنک ویجیز یہاں پہ انشاءاللہ 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 ویدن منتھا ٹو منتھ ماشروم کلٹیویشن ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہیٹروفونکس یعنی کہ اورگنک ویجیٹیبلز ہوگا تو آپ کا سلوگن میں نے پڑھا تھا آپ کا جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ آپ کا ہیریٹیج کیا لکھنا ہے؟ انسیسٹرل ہریٹیج جو جدی اجدادی جو کاروبار ہے ہمارا ہمارا جو شیف فارمی ہے یہ ہمارے جو کائی کمبر ہے پراکٹماؤ صلواللہ 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 ان کی زمانے سے ہوا کرتا تھا وہ ہمارے جدی اجدادی ہے تو ہم بھی اس کی نقصی قدم پڑھیں آج کے اس جدید دور میں آپ سے مل کے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کی ایک وہ یہاں پہ آپ کے پاس آگے وہ پرانے زمانے میں ہمارے بچپن میں گھر میں گاہ ہوتی تھی اپنا گھر کا دودھ ہوتا تھا بیڑ ہوتے تھے مرگے ہوتے تھے ایک اور بالکل ویسا ہی فیل یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ویسا ہی فیل ہم دینا بھی چاہتے ہیں کیونکہ زمانہ بھی وہی پہ چل رہا ہے جو نیا دور آرہا ہے تو انہائیجینک فورٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے انہائیجینک فورٹ زیادہ ملتا ہے یہاں پہ تو ہم وہی ہائیجینک بنانا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ساب شفاف دینا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ساتھ جو بگڑ رہے دے بڑے جو بیماریاں ڈیزیز ہے وہ انکریز ہو رہی ہے دے بڑے تو انہائیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ڈیزیز کم کرنا چاہتے ہیں اگر ہماری وجہ سے کسی کو کامیہ بھی ملے کسی کو اچھا ہی ملے تو اچھی بات ہے بہت اچھا بہت اچھا آپ جی یہ مجھے بتائیے اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ یوت کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جاب اس وقت آپ ایک جاب پروائیڈر ہیں پہلے آپ جاب سیکر تھے اس وقت آپ بہت اچھے دس لڑکوں کو اپنے اپلائیمنٹ دیا ہوا ہے تو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو کہیں پہ کام کرنا اور اپنا کام اپنا ایک جنریٹ کرنا دوسروں کے لیے روزگار جنریٹ کرنا تو کیسا لگتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ابھی میں اپنے کاروبار کا خود مالک ہوں کوئی روپ نہیں سکتا ہے تو ہی ٹوپ نہیں سکتا ہے یہ دس بجے سے ڈیوٹی لے کر پانچ بجے تک اپنی مہیند ہے جتنی مہیند کرو اتنا کما ہو لیو لائک ہے پرنس ورک لائک ہے پھولی تو یوٹ کے لیے بھی یہ مسیج رہی گی کہ آپ نے بلبوتے پہ کھڑے ہو جاؤ اپنے روزگار اپنے خود روزگار بناو ٹھیک ہے جیسے میرے پاس فیشریز ہے آپ فیشریز دپارمنٹ سے کنٹیکٹ کیجئے وہ آپ کی ہلپ کریں گے جیسے ڈیری ہے اینمال ہزمنٹ سے کنٹیکٹ کیجئے وہ آپ کی ہلپ کریں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کا روزگار خود بن جائے گا اور ساتھ میں دوسروں کا بھی مل جائے گا تو آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ اتنی ساری چیزیں آپ نے یہ کی ہوئی ہیں تو ایسا کوئی ہے کہ کسی چیز میں آپ کو دھکت آتی ہو جیسے آپ مارکٹنگی بات کریں بیچنے میں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورمٹ آپ کو سپورڈ کریں جیسے آپ ابھی مشروم کا میں دیکھ رہا تھا مشروم کا آپ ٹرائل ابھی کر رہے ہیں تو مشروم میں کل آپ کو بیچنا بھی ہے یہ تو ایسا کچھ ہے کہ آپ گورمٹ سے جن چیزوں کو آپ کو لگے کہ گورمٹ ہمیں سپورٹ دے ایسے انٹرپنیونر جو آپ جیسے ان کو گورمٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملے ایسا کوئی آپ کو لگتا ہے سپورٹ چاہیے آپ کو دیکھو ابھی تک جو مشروم کی بات کر رہے ہیں مشروم بھی ہمیں رہے جیسے تنا بھی یہ ہے جیسے بھی یہ ہے تو اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے گورمٹ کے ساتھ ایک اپیو بن رہی ہے تو اس میں کوئی پراؤلم نہیں ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنے بیس پر بھی بات چل رہی ہے باہر ایکسپورٹ کرنے کے لئے ابھی جو پراؤلم آ رہی ہے شیپ میں جو ان کا وول رہتا ہے ٹھیک ہے وہ وول اس کی ریٹ کم ہو گئی ہے بہت زیادہ کم تو چاہیے کہ گورمٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز میں سپورٹ کریں کیونکہ ڈے بڑے اگر آپ دیکھو گے شیپ ہار میں انگریزنگ ہو رہی ہے ڈے بڑے کوئی اپنی بلبودی پر کر رہا ہے تو کوئی گورمٹ کے ساتھ سکیمس کی قید کر رہا ہے لیکن جو ان کے وولز ہیں ان کی ریٹس ڈے بڑے کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کے لئے اگر گورمٹ سپورٹ کریں تو اچھی بات رہی ہے چلیے عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو بیسٹ آف لکھ جو بھی آپ کے نئے یہ آ رہے ہیں پروجیکٹ آف سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لئے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک باد اور بیسٹ پیشز میں آئی پیش کرتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو چلیے اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ عبداللہ فارم ہاؤس پہ کہاں پہ کونسی چیز یہ بناتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں مچھلی کی طرف تو یہ سامنے جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ یہ فیش کی فارمنگ کرتے ہیں تو جو ایک مشہور جمہو کشمیر کا ایک مشہور جو رینبو فیش ہے وہ اس کی یہاں پہ فارمنگ کرتے ہیں یہ ان کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ فیش کی فارمنگ کرتے ہیں ایویلیبل ہیں یہاں پہ کوئی بھی دوست خریدنا چاہتا ہو تو وہ ان سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے تو پھر چلتے ہیں ان کا جہاں پہ شیپ ہے جہاں پہ یہ شیپ کی ریئرنگ کرتے ہیں جہاں پہ ان کے شیپ رہتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے یہ وہ ہٹ ان کا ہے جہاں پہ یہ شیپ رکھتے ہیں تو خیر گرمیوں میں تو یہ گریزنگ کے لئے لے جاتے ہیں اپنے شیپس کو تو ونٹر وغیرہ میں یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کے شیپس رہتے ہیں تو بہت اچھا بنایا ہے بہت ہی بیوڈی فل ہے یہ بہت ہی ایک دماغ کا استعمال کر کے تو بہت ہی اچھا کونسپٹ ہے کہ کیسے ان کو گاز کی کہاں پہ ڈالیں گے رہیں گے کہاں پہ تو ابھی یہ جو آپ کو یہ والے شیڈز دکھائی دے رہے ہیں میرے رائٹ سائیڈ میں جو ہے اور یہ جو یہ جو شیڈ میرے لیفٹ سائیڈ میں بنا ہوا ہے یہاں پہ ان کا ڈیری فارم ہے تو ڈیری فارم ان کے پاس ایک اچھی مقدار میں دودھ ایویلیبل ہوتا ہے تو دودھ بھی آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے ہمارے نوجوان جو ایم ڈی ہیں ابدلا فارم ہاؤس کے ان سے انسپائر ہوکے اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے اور جاب پروائیڈر بنیں گے ناگی جاب سیکر دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور پرینگی اورگینک فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں